لیکشن شیدول رکوانے کیلئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق کل درخواست پر سماعت کریں گے بودھ چھ دسمبر دو ہزار تئیس الیکشن شیدول رکوانے کیلئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر اسلام آباد سفر چھ دسمبر دو ہزار تئیس مرک میں عام انتخابات کے حوالے سے الیکشن شدو رکوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئے تفصیلات کے مطابق الیکشن شدو جاری کرنے سے رکوانے کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے اس حوالے سے شہری آفتاب آلمورک نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی وکیل اختر عباس اور شاہ رخشیخ کے ذریعے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ کسیر تعداد میں افغان باشندوں کو غیر قانونی شناختی کارڈ جاری ہونے کا انکشاف ہوا ہے اس کی بنیاد پر الیکشن شدول جاری کرنے سے رکا جائے درخواست میں شہری کا کہنا ہے کہ موق بھر میں افغان باشندوں کو موق سے واپس افغانستان جانے کا حکم دیا گیا لیکن خبروں میں آیا کہ سعودی عرب اور موق میں ہزاروں جالی شناختی کارڈ افغانیوں کو جاری ہوئے افغان باشندوں کے جالی شناختی کارڈز پر ووٹ بھی کسیر تعداد میں بن چکے ہیں اس تناظر میں الیکشن کمیشن کو الیکٹرول رول پر نظر سانی کا حکم دیا جائے درخواست میں استعداد کی گئی ہے کہ نادرہ کو حکم دیا جائے کسیر تعداد میں جن افغان باشندوں نے فراد سے شناختی کارڈ بنوائے انہیں بلاک کر کے ووٹ ڈیلیٹ کیے جائیں نادرہ کو حکم دیا جائے وہ جالی شناختی کارڈ بلیٹ کر کے الیکشن کمیشن کو آگاہ کرے پیٹیشن کے زیر التوا ہوتے ہوئے الیکشن کمیشن کو شیڈول جاری کرنے سے روکا جائے بتایا گیا ہے کہ عدالت نے الیکشن شیڈول جاری کرنے سے روکنی کی درخواست پر بینچ تشکیل دے دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق کل درخواست پر سمات کریں گے شہری کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریجسٹر آفیس نے نمبر لگا دیا علاوہ آزین آئندہ عام انتخابات ملتوی کرنے کیلئے الیکشن کمیشن میں بھی درخواستوں کے دھیر لگ چکے ہیں الیکشن کمیشن کو عام انتخابات ملتوی کرنے کیلئے سترہ درخواستیں محصول ہوئی ہیں اس کے بعد الیکشن کمیشن نے درخواستیں سننے کا فیصلہ کر لیا ہے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے آئندہ عام انتخابات ملتوی کرنے کی درخواستیں بہت جل سنے جانے کا امکان ہے